اسلام علیکم چاہتے ہیں علیکم اسلام عید مبارک عید مبارک جی کیسے مزاج یہاں اللہ کا شکر کیسے گزری عید عید آپ کو پتہ ہے پردیس میں جس طرح گزرتی ہے صبح نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آ کے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی سی جو رات کی سمئیاں بنی ہوگا کہا کے پھر ناشتہ وشتہ کر کے دوستوں کے ساتھ تین چار گھروں میں جانا ہوتا ہے ملاقاتیں کچھ کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد پر شام کو دوست آ جاتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پھر کھانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے عید گزر جاتی ہے جی سلام ماشاءاللہ عید تو آپ کی پردیس میں بھی اچھی گزر الحمدللہ کوئی شکایت نہیں اللہ کا عسان صاحب صاحب آپ ماشاءاللہ گولیا میں کافرین ہے اس وقت تو لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہاں سے تعلیم لی کیسے صافت میں آنا ہوا دیکھیں میں عام آدمی جس طرح پاکستان کے بہت سرے لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ ہیں تعلیم پاکستان راول پنڈی سے اس کے بعد میں نے وہاں سے سرسیت سکول جو باجوہ صاحب جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر گارڈن کالج میں وہاں بھی باجوہ صاحب شیخ رشیج سب لوگوں نے وہاں سے پڑھا اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں چلے گے پھر پنجاب کالج میں پہلے پڑھا پھر یونیورسٹی میں مآسٹس کیا پھر آسٹریلیا میں آگیا پھر یہاں سے میں نے دو مآسٹس ڈگریوں کی پھر سپیشلیزیشن کی پھر آدھی میں نے پی ایچ ڈی اکنومکس میں کی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا جنرلزم کے لیے جو گریجویٹ وہ ڈگری اپنی کپلیٹ کی 2019 سے وہ بھی ختم ہوئی ہے دو تین سال پہلے بلکہ چار سال ہو گئے اب تو چار سال پہلے وہ ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد اب آپ کو پتہ یہ بس سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے اس سے پہلے میں نے کام کیا ہے جنرلزم سے آپ نے پوچھا کہ میں لکھتا تھا چھوٹے موٹے کالم وغیرہ چھوٹی اپنے نوٹس وغیرہ دیا کرتا تھا پاکستان کی بڑے مشہور کالمسٹ ہیں اور اینکر ہیں بہت بڑا نام ہے اب تو ماشاءاللہ وہ خیر پہلے بھی تھے ان کو دیا کرتا تھا انہوں نے ایک کتاب پوری چھاپ دی اس پہ اور مجھے اس میں پتہ نہیں چلا وہ جب میں نے کتاب دیکھی اس میں اپنی تحریر دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اندر شاید کچھ تھوڑا سا ایسا سپارک ہے وہاں سے مجھے حمد ملی اوصلہ افضائی ہوئی اس کے بعد پھر ایئر وائے کے لیے میں نے ایک شروع کیا کام کافی دھکے کھائے وہاں میرے بڑے چھ عزیز دوست تھے ڈیڑھ سو ایسی خراب ہو جاتی تھی کہ وہ چود دن اس ہار پر اس کانفرنس کا رہا ہے وہ نہیں چل لی اور باقی جو چلتی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اپنے سسٹم سے چلاتے تھے تو وہ محنت بہت زیادہ ہوتی تھی اس کا رزلٹ کوئی نہیں تھا پھر وہ مجھے کہہ رہتے ہیں شاید دیکھتا تھا شو تو پہ مل جائے اور اور بھی ایک دو چینل سے مجھے یہاں پہ فورن کارسپوننس کے دیا ہوئا تھا کام اور لیکن جب وہ نہیں ملا کیونکہ انہوں نے پتہ تھا گیسٹ بلانے مشکل تو میں نے ان کو کہا میں آپ کو خود کر کے دکھاتا پھر میں نے خود اپنے سے سوشل میڈیا کے ساتھ آٹھ سا لوگ ہیں شروع کیا اور الحمدللہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ کافی طریق سفر ہے جی جی الحمدللہ آپ تو دیکھیں آپ نے پوچھا تھا فالو تقریباً ایک میلین اگریگیٹ فالوورز جو ہے وہ لوگوں کی محبت ہے الحمدللہ اس پہ سب سب اس انٹرویو کو ہم بالکل آپ کی ذات تک محدود نہیں کریں گے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ تازہ خبریں کچھ خاص ایسے لئے اید کے حساب سے کچھ ہو رہے ہیں بالکل دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی بڑی اہم خبریں میری عام طور پر آپ کو پتہ میں وی لاغ کرتا ہوں اس میں میں تفسیر بتاتا ہوں اچھا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کچھ بڑی اہم خبریں چھبیس اپریل کا دن جو ہے وہ منتخب ہو چکا اس وقت حکومت کا اور ابھی کمر زمان قائرہ صاحب سے بھی میری بات ہوئی اید کا میسیج تھا اس پہ میں نے اس پوچھا بھی تو چھبیس اپریل کی جو ڈیٹ ہے اس پہ بات چیت ہو چکی ان کی چھبیس اپریل کو الیکشن کی طرف یہ معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولانا فضل و ریمان نے کہا ہے ایک ان کا مسئلہ دیکھے چھوٹا سا بڑا آیا انہوں نے کہا جی مجھے ڈیزل نہ کاؤ اگر مجھے ڈیزل کاؤ گے تو پھر کوئی مزاقرات نہیں ہوگی تو میرے خیال میں مران خان صاحب کو یہ مان لینا چاہیے باقی لوگوں میں مان لینا چاہیے چھوڑ دے ڈیزل کہنا فیلال جب تک ہم انتخابات میں نہیں جاتے اس کے بعد انتخابات ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کو بارال تو ایک ان کو یہ مسئلہ تھا اور باقی یہ ابھی آپ کو ایک سکینڈل بھی تھا میرے بس بڑا اچھا نیول چیف کے بارے میں جو سابق ہیں ابھی زفر محمود باسی صاحب ان کا نام ہے اس سے پہلے آپ کو ایک ایڈمیرل آپ کو یاد ہوں گے منصور الحق صاحب جنہوں نے پچھتر کروڑ نیب کی پری بارگین کر گی تھی اب ان کا بھی ایک بہت بڑا کیس ہے مجھے امید ہے اتر منولا صاحب اس کا نوٹس لیں گے اور کچھ ہے لیکن پرخاص آپ کو پتہ ہے اس پہ پیش رہت نہیں یہ بھی میں نے آج بات کرنی تھی بارہل نہیں اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں ابھی جو ایک پاکستان میں معاملہ ہے اس وقت چل رہا ہے کہ سعودی پرنس محمد بن سلمان نواز شریف سے ملا یا نہیں ملا اور کیا اس نے کال کی اور نواز شریف کے اس نے فون لے کر کیا عمران خان کو کال کی یا جو طاقتوار حلقے ہیں ان کو کال کی ان سے بات کی نواز شریف کی واپسی کی بات کی تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے میرے خیال میں یہ کچھ تھوڑی سی اس میں ایگزیجریشن بھی ہے کچھ خبر بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی ہے میرا نہیں خیال کہ سعودی پرنس اتنا ویلہ بیٹھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ کالنگ کرے گا ان کے سامنے بٹھا گئے اس کا ایک ڈپلومیٹک وی ہے ان کا اپنا میسیج پہنچانے کا ملک اور مسلکی اعتبار سے ایران کا کلوز بھی ہے وہ اپنا سفارت خانہ اسرائیل میں کھول چکے اور اسرائیل نے اشکاباد جگہ ہے اسرائیل وہاں یہ بیس کلومیٹر ایران سے دور ہے اشکاباد جگہ وہاں پہ اسرائیل کا سفارت خانہ کھل چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے جتنا قریب اتنا پاکستان کے قریب اور ہم کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کی جو گوادر ہے یہاں پر اپنی فل انویسمنٹ کریں اور آپ دیکھیں گے آپ میری یہ بات یاد رکھی کہ اید کے یہ پروگرام نمکہ رہے ہیں لیکن کہ اس کچھ عرصے کے اندر آپ کو اسرائیل کا پاکستان کی طرف آتا ہوا اثر نہ صرف تجارت میں انویسمنٹ کی طرف اور بہت ساری چیزیں نظریں اس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے بھی لاکھ کروں گا آپ اید کے انٹرویو کے لئے آگئے ہیں اس میں زیادہ میں بات نہیں کرتا سیاست پہ بھی بلکل ہم اس کو محدود کرتے ہیں تو آپ اید کے حوالے سے کچھ انٹرویو کا مقصد آپ کو جاننا پہچاننا تو سیبیزاہب نے بلکل بڑی ملبانی آپ نے کافی حد تک تفصیل دی ہے آج کے معمولات چوہ رہے ہیں اید کے حوالے سے سیبیزاہب یہ تو دائیں کہ سوشل میڈیا پر آپ نے اب تک کتنے انٹرویو کی اور آپ کا سب سے فیوریٹ انٹرویو کس کا سوشل میڈیا پر تقریبا میں نے پاکستان کا شاہد ہی کوئی سیاست دان بچاؤ چار سو اسی کے قریب میں نے انٹرویو کی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بڑا انٹرویو رہ گیا ابھی ایک انٹرویو میرا بہت بڑا جو کریئر کا سب سے بڑا انٹرویو میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں وہ انشاءاللہ امید اس ہفتے میں آجائے گا کوشش ہو رہی اس پر یا نام جان سکتے ہیں ابھی تو لائے رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں آپ کو پتا ہے دیلے ہو جاتی ہیں تو اس لئے بھی فیلہ رہے ہیں آئے کا تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن وہ انٹرویو انشاءاللہ وہ نا ہے اور پاکستان میں ہر سیاست دان تقریبا آرمی کی سینئر جو جنرلیٹائرڈ ہیں ججز ہیں وکلا ہیں سیوشل میڈیا ہے فنکار ہیں لوگ کے بھی ایکٹرز ہیں سب لوگوں میں نے انٹرویوز کی ہیں روڈ شوز بہت کی ہیں میں نے آپ دیکھیں سڑکوں پر میں نے بڑے دکے کھائیں تو جو ٹرو جنرلزم چیزیں کہتے ہیں خاک چھانی ہے وہ میں نے چھانی ہے اور جگہ جگہ کی چھانی ہے پاکستان کے ہر شہر کی چھانی ہے تقریبا تو اس میں میں نے بڑا کام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں جی جی بلکل سمجھتے ہیں بلکل کہ سوشل میڈیا میں پہلے آپ کا تاثر یہ آتا تھا کہ آپ کچھ طاقتور حلقوں کے ایجنٹ تھے پھر آپ کے برے میں آپ ان کے مخالف ہو گئے اب سمجھنے آرمی مجیدہ صورت ہے ہنر STEM کے ہم کس ہیں تو وہ اس پر اببیکشن ضرور کریں لیکن ٹڑکتوار حلقوں سے پہلے بھی تعلقات تھی تو کس وجہ سے تھے کہ وہ پاکستان کا کام سمجھ کی کرتے تھے ان کے لیے جو کام دیا جاتا تھا جو سنا جاتا تھا ہم ان کے لیے پاکستان کا کام سمجھ کی کرتے تھے کہ پاکستان کا روشن شہرہ دنیا میں نظر آئے پاکستان میں تجارت آئے پاکستان کھیلوں کے لیے سیف ہوئے لوگوں کو کنونس کریں کہ آؤ ادھر انویسٹ کرو آؤ ادھر کھیل ہو تو یہ سارا کام کرتے تو ان کے لیے کوئی ذاتی کام تو نہیں کرتے کسی گاڑی کے اوپر جا کے کپڑا تو مارتے مارنے سے رہے یا کسی کے جوتے ہوتار کے پالش کر تو نہیں کیے کبھی جو بھی کیا ہے پاکستان کے لیے اس وقت بھی کیا اور ابھی بھی کوشش یہی ہوگی آج بھی اگر جن کو لگتا ہے کہ یہ مخالفت ہے یہ مخالفت کسی سے ذاتی بالکل نہیں ہے نہ ہو سکتے ہم تو جانتے بھی نہیں اب وہ سر لوگوں جن سے میرے اچھے تعلقاتے ہیں وہ تو بدل چکے ہیں یا وہ مختلف شہروں میں جا چکے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ کہ کسی بھی طاقتوار شخص سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہمیں جو چیز غلط نظر آتی ہے اس کے اوپر تنقید کرنا جو ہم اپنا فریڈم آف سپیچ کے تحت ایکسپریشن کے تحت اتیاط سے تمیز سے لحاظ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم ان کے مخالف ہیں لیکن اگر کسی کو لگتا ہے پھر بھی اس ٹون سے اس تلخی سے لے جئے غصے سے فریسٹریشن سے لوگوں کے افسوس سے تو ٹھیک ہے پھر ہم ہیں مخالف لیکن سہبی صاحب یہ چیز آتی ہے کہ آپ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ نظر آتے ہیں آپ بھی وی لاغز میں آپ کے انٹرویوز میں آپ ان کے ایم آیٹی ہیں اب آپ کھل کے بتائیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کے کیسے آپ اس چیز کو لے رہے ہیں عمران خان یا پی ٹی آئی آپ کیسے جسٹیفائی کریں دیکھیں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس میں کوئی شخص جس طرح پاکستان میں دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی ہے مسلم جنون ہے جی یو آئی ہے ایم کیو ایم ساری جماعتیں پی ٹی آئی ایک اس طرح کی جماعت ہے جہاں تک عمران خان کی ذاتی بات ہے دیکھیں عمران خان پاکستان میں آپ سیاست صرف دو طرح کی ہے میں سیدھی بات کروں گا اس میں منافقت نہیں کہ میں آپ کو لگی لپٹی باتیں بتاؤں سیدھی بات ہے کہ پاکستان میں سیاست صرف عمران خان کے گرد گھونتی ہے یا آپ عمران خان کے مخالف ہیں یا آپ عمران خان یہ ہے کہ مجھے پتہ کہ عمران خان پاکستان کا ہمدرد ہے اس کی میں آپ کو میرے ساتھ سارا دن بات کریں جتنی پی ایڈی میں میں نے جتنی اکنومکس پہ دوسی پارٹی سے بات کریں ہم اگر نون لیگ ہوگی پیپس پارٹی ہوگی یا پاکی جماعتیں ہوگی وہ سب بھی کہ ان کے لیٹران جو ہیں وہ اپنی لیٹران کے بارے میں ایسے ہی کہیں گے کہ وہ بھی میرے عمران خان دیکھیں پاکستان کے حق میں پاکستان کے مخالف نہیں ہیں تو وہ بھی ایک ہزارے ایک دلیل دے گی عمران خان پہلی بات تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہے یا میں ان کا کوئی سیاسی سپورٹر ہوں میں عمران خان کو حق کہہ رہا ہوں وہ حق پر ہے ان کے مخالف اور حق کے مخالف کون ہوتا ہے اب یہ تو نہیں کہا جاتا کہ سارے حق اکٹھے ہوگئے اب یا حق ہوگا تو اس کے مخالف باطل ہوگا اندھیرہ ہے تو اس کے مقابلے روشنی ہے رات ہے تو اس کے مقابلے میں دن ہے تو میں اگر عمران خان کو حق کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے جو جو عمران خان کے مخالف آ رہا ہے وہ پھر باطل ہے اب نہیں اس کی میں آپ کو دلیل دے سکتا ایک ازار ایک دلیلیں میرے بس موجود ہیں میں نے عمران خان کے اوپر جتنی سٹڈی کی ہے اگر میں تھوڑی سی میں نہ طور کرتا تو میری یہ پی ایش ڈی کی ڈگری کمپلیڈ ہو جائے میں نے عمران خان کے اوپر اتنی ریسرچ کی اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی سارے شبہات ہیں جو آپ کے ذہن میں کہ کہیں ہمیں شخص نو ٹنکی تو نہیں لگا رہا کہیں ہمیں ٹرک کی لالبتی کے پیچھے تو نہیں لگا رہا کیا میں اس کا فین بوئی بن کے پوسٹر بوئی بن کے اس کی تعریفیں کرنے کے لئے قصیدے پڑھنے کے لئے بیٹھا ہوں یا میں جنونلی جانتا ہوں کہ شخص کے اندر پوٹنشل ہے دیکھیں باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کل کوئی کیا نکلے یہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے ایسے ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑ کر منافقت کی اور ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے آخری لمحے پر اسلام کے لئے بڑا کچھ کیا ملک کے لئے بڑا کچھ کیا تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے دلوں کے حال ہو جانتا ہے ہمیں جو نظر آتا ہے جو ہماری تحقیق ہے جو ریسرچ ہے کال اگر یہ نظر آتا ہے کہ ہم تاریخ کی غلط سمت پر کھڑے تو ہم اپنے آپ کو مان لیں کہ ٹھیک ہے ہم تاریخ کی غلط سمت پر کھڑے تھے اتنا بڑا ہمارے ماشاءاللہ اتنا آپ کا میڈیا میں دیا آپ پی ٹی آئی کے کو انڈریکلی سپورٹ دی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیسے سپورٹ کر رہا ہوں بھائی آپ جب انڈران خان کی حمایت میں بات مرے گی یا ان کو کہیں گے وہ حق میں تو انڈریکلی کو پی ٹی آئی کی سپورٹ میں جائے گی تو ابھی تک خان صاحب سے انڈریکشن ہونا کیوں ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے میں خان صاحب کا کوئی فین بوئی نہیں ہوں کہ وہ کوئی سلیبرٹی ہیں تو میں باہر کھڑا ہوں گے ان کے آٹوگراف کے لیے کھڑا ہوں چھو یا شرٹ پہن گے عمران خان کے نہرے ماروں عمران خان کے نظریہ پر کی بات ہم کرتے ہیں اس کا نظریہ جو باتیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں جتنی باتیں عمران خان کرتے ہیں کہ اللہ 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 بیاؤ خوف کے بت توڑو ملک کی ترقی کے لیے یا اسلام کی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیزیں غلط ہیں اب مجھے بتائیں میں نے آج تک ملانہ فضل امان کے مو سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا میں نے نواز شیل صاحب کی پوری ہسٹری کھنگول کہ پوری جب سے وہ سیاست میں آنے سے پہلے اس وقتیں کھولی مجھے اس میں اتنا زیادہ پاکستان میں جو صاحبت اسے کچھ حصوں میں تقسیم کرے اس میں ٹاک شوز آتے ہیں اس میں آفتاب اقبال میرے حل میں بڑے چھے اس کی وجہ نہیں کہ انہوں نے میری تعریف کی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ ٹاک شوز میں جو شولہ بیانی ہیں یا جسے کہتے ہیں حاضر جوابی ہے تو اتر کازمی is the best اگر آپ کہیں کہ کوسچنز کے اوپر جس کی تیاری بڑی اچھی اپریپیشن بڑی اچھی کرتا ہے جو تو وہ شازیب خان زادہ ہے اگر دلیری کی بات کریں جو دلیری سے بولتا ہے جس کو ڈر نہیں ہوتا وہ امران ریاض ہے جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میری بات مقبل ہوگی آپ کو ایڈیا ہو جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اسی طرح اگر آپ سادگی دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھ جانگی اب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں یہ جو میں نے جتنی آپ کو بتا رہا ہی تو وہ بنت ہے عرشد شریف ہم نہیں عرشد شریف پھلکو چلیں آگے بڑھتے ہیں آج کل ویلوگ کا دور ہے سب ویلوگ کریں سپیشلی اوڈر سی سے ویلوگ ہو رہے ہیں تو آپ کے کوئی لندن میں جو ویلوگ کر رہے ہیں ان سے کوئی طالب دینا دینا نہیں نہیں کچھ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باہمی رضا ملتی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں میرا کسی دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی ڈومین ہے وہ جو کہ رہے ہیں مجھ اس کا ناؤن سے میں اگری کرتا ہوں ناؤن سے میں ڈس اگری کرتا ہوں کوئی میری وہ ڈومین نہیں ہے میرا جو کام ہے میں آپ کو پتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے حق اور سچ پر میں کوشش کرتا ہوں اس کو غلطیاں ہوتی ہیں خبر میں دیکھیں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں جو اور ذرائع دیتے ہیں خبریں غلط بھی نکلتی ہیں بہت زکار اس پر معافی بھی مانگ لیتے ہیں تجزیہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ ہے آپ کے انیلیسز ہے آپ کی ایکسپیرٹیز ہیں آپ کی سٹڈی ہے آپ کے گراؤنڈ پر ریسرچ ہے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے اس کے بعد آپ ایک انیلیسز جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ ہے اب اس میں اگدیاں غلطی ہو سکتی ہے بالکل کنجائش ہے ہر جگہ تو نہیں لندن میں میرا کسی کے ساتھ ایسا کوئی دور دور بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ رکھتے ہیں صافت سے آگے پاکستان کی صورتحال کے اوپر رہتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو تازہ درین صورتحال ہے آپ تو اس کے اوپر کافی باریکی سے نظر رکھتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے وہی الیکشن کیا خان صاحب آئیں گے کیا معاملات بنے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا سمپل سی بات ہے مدعی لاکھ برا چاہے یہ جتنا مرضی جو کرلیں جن سے جو کرنے والے ہیں ہوگا وہی اللہ کو منظور ہوگا اب اس وقت جو سیچوئشن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایکنومک جو سب سے بڑا پریشر ہیں میں اس کی بہت دفعہ بتا چکا ہوں یو ایس ایس آس آر کی میں نے مثال دی شمالی کوریا کی دیں اس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو بڑی تگڑے تھے ان کی بڑی تگڑیف ہو جئے تھے بڑے سٹرانگ تھے اکانومی پیسر پڑا پیٹ خالی ہوا سب کچھ گھٹنوں پہ گر گئے پاکستان کی اکانومی بہت بڑی اس وقت مشکل میں ہے اور یہ ریوائے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان یا تو اپنی ساری پروڈکٹ کو اپنی سربسز کو امپورٹ بیس اکانومی بہتم کر کے ایک سپورٹ بڑھائے وہ پورے ایک لمبا ایک سسٹم پورے ایک سائیکل ایک پلان ہے اب وہ پلان آئے گا نہیں اتنی جلدی نہ آپ کے بس پیسے آئیں گے نہ کچھ اس کے لیے آپ کو بلوک پولٹکس میں شامل ہونا آپ کی مجبوری ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے ہم روس کی طرح بھی نہیں جائیں گے ہم امریکہ کی طرح نہیں جائیں گے ہم ایک آزاد ملک ہے آپ اس کپیسٹی میں رہی نہیں ہے اس کپیسٹی میں آپ کو چاہیے ایک لیڈرشپ جس لیڈرشپ کو بیرونی دنیا کی لیڈرشپ تسلیم کرے اب شہباز شریف کو اللہ ماف کرے یہ بری لگتی ہے بات لوگوں کو لیکن ایک نفسیاتی مریض ہے آپ ان سے پانچ منٹ بات کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب ان سے وہ لیڈرشپ کے لیے وہ ابھی یہ ہے کانفرنس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کے کیا حشہ نشر کر دی ہے ایسی صورتحالی لیڈرشپ چاہیے پاکستان کو یہ سارے جانتے ہیں یہ کمپنی کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ لیڈرشپ چاہیے اس لیڈرشپ کو روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کے بہت ساری ایسی شرائط ہیں مسائل ہیں انہیں اعتصاب سے کانون کے دائرے سے ڈر لگتا ہے عمران خان اگر دو قدم ان کے لیے پیچھے ہٹے وقتی طور پر اور اس دائرے میں لانے کے لیے اس سسٹم کے اندر رہنے کے لیے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ورنہ صورتحال صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی عمران خان کو آنا ضروری ہے بالکل آنا ضروری ہے عمران خان پاکستان کا واحد دیکھیں 65 پاکستان کی ساری صورتحال خراب ہونے کا ذمہ دار کس کو اٹھائیتے ہیں 65 سال جو لوگ اس پہ حکمران رہے لیکن خان صاحب کی بھی تو مکملہ سالے تین میں وہی بات کروں ایک بندہ 65 سال کی گندگی آپ نے کٹھی کی جو 65 سال میں ہوا 65 سال آپ کو پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں آپ کی میری شہدی عمر ملائیں اتنی نہیں ہوتے 65 سال میں آپ نے اپنا جسم کھوکلا کر دیا اسے کینسر لگا دیا اب آپ امید کرتے ہیں وہ کون سا ایسا ڈاکٹر ہوگا جو آپ کو سالے تین سال میں ٹھیک کرے گا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں مسائل بہت زیادہ تھے ابھی اب انڈیا میں دیکھ لیں نرندرہ مدری دوسری ٹرم لے رہا ہے دس سال ہو گئے اس کو چین میں دیکھ لیں شی جی پنگ کتنی دو ٹرم لے چکا ہے تیسری ٹرم شاید اس کی ہو چکی ہے اب ترکی میں دیکھ لیں حالات کیا ہے اکانومی کیا ہے لیکن اب وہاں پہ رجب طیب اردگان کتنا عرصہ لگا چکا ہے خود نواز شیف تین دفعہ بنا ہے اوبامہ وہاں دو ٹرم لے چکا تھا عمران خان تو سالے تین سال اس کی کم از کم دو ٹرم پوری ہوں گی یہ لانگ ٹرم پالیسیز کمپلیٹ ہوں گی تو پاکستان اس لیول پہ آئے گا جب جب ہم پینسٹر میں کرزے دیا کرتے تھے ورنہ جنہوں نے پینسٹر سال حکومت کی اس میں آدھا ٹائم فوج گا اور تھوڑا سا ٹائم جو نواز شیف صاحب کا اور بیچ میں بی بی اور یہ ملال ہے پیچھے تو کچھ رہا ہی نہیں ساڑھے تین سال بلکل دینا چاہیے ہنڈر پٹس بلکل دیکھیں کرکٹ میں کچھ طاقت بل خلقے انہیں روک لیں گے آپ سمجھیں آنے دیں گے انہیں کہ نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجبوری ہے ان کی مجبوری ہے نہیں آنے دیں گے تو کیا ہوگا آپ یہ سوچیں اگر وہ نہیں آنے دیں گے تو کیا ہوگا پہلی بات تو عمران خان تو سٹرگل کر رہا ہے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں بائیس کروڑ عوام کیا چاہتی ہے یہ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے ان کی اپنی بھی ریسرچ ہے میں خود گراؤنڈ پر دیکھا آپ کو بھی بتا ہے سب کو پتا ہے کہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کسریت ہے جمہوریت اسی کا نام ہے کہ لوگ جو مانتے ہوگی مان لیں آپ اب آپ نہیں مانگنے کیا ہوگا آپ کا دیوالیا ہوگا آپ اس کے بعد آگے کہاں جائیں گے آپ یہ تو آپ پھر پرو عمران خان صاحب نہیں میں فیکٹ بتا رہا ہوں دیوار میں اچھا ایک منہ میں آپ کو نوازشد میری قدش میں میں آپ کو بتا دیکھیں ابھی آپ دہیں اکانومی میں مسال کے طور پر آئی ایم ایف پچھلے گیارہ مہینوں سے آپ کو ڈیڑھ ارب ڈالر نہیں دے رہا کیوں کیا ڈیڑھ ارب ڈالر اتنی بڑی رقم ہے میں آپ کو گارنٹی لے کرتا ہوں اب چلیں میرے ساتھ اسٹریلیا میں آپ کو دس بندے ایسے دکھتا ہوں جن کے پاس ایک ارب سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس ڈیڑھ ارب ڈالر آئی ایم ایف نہیں دے رہا کیوں وہ کہہ رہا ہے سیاسی سٹیبلیٹی لے سیاسی سٹیبلیٹی کیا ہے چودہ جماعتیں تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اب چودہ جماعتیں آپ کے پاس موجود ہیں کمپنی آپ کے ساتھ ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں تو پھر سٹیبلیٹی تو آگی نہیں سٹیبلیٹی نہیں آئے کیونکہ آپ پاکستان کا تقریباً اکتر فیصد ووٹ بینک رکھنے والے شخص کو اب مائنس کر رہے ہیں میں عمران خان کی بات نہیں کہا رہا عمران خان کے ووٹ بینک کی بھی بات کر رہا ہوں اکتر پرسنٹ وہ ہے تو جب تک وہ ووٹ بینک شامل نہیں ہوگا آپ کا سیاسی سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا یہ بات ای ایم ایف بھی جانتا ہے اور یہ سارے جانتے ہیں سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں اس سے جب تک آپ اکٹھے نہیں کریں ورنہ تیرہ جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں کسی ملک میں آپ دنیا کے تمام ممالک لے کتنی پولٹیکل پارٹیز ہوں گے تین ہوں گے چار ہوں گے چھے ہوں گے تیرہ جماعتیں یہاں کھڑی ہیں ان کے پیچھے کمپنی پھر بھی حالات خراب ہیں اس لئے عمران خان ضروری ہے کیا بات ہے سیلری صلی اللہ ماشاء اللہ یہ خبریں یہ ذرائع یہ کہاں سے لاتے ہیں کیا سورسز ہیں کیا ذرائع ہیں کیا وہ خریدتے ہیں وہ کرندے چھوڑے ہیں سیلری پہ لوگ رکھے کیسے لاتے ہیں یہ لیکن وہ آسان اس کا حال تو یہی ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے لوگ مل جاتے ہیں لوگ ان کے اپنے مل جاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اداروں میں بھی موجود ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود خبر نہیں دے سکتے وہ کہتے ہیں یہ خبر دے دیں وہ مجھے بھیجتے ہیں میسیج خبریں آتی ہیں دھڑھ دھڑھ آتی ہیں پھر میرے ساتھ ٹیم کے لوگ بھی ہیں میرے فیس بک کے لیے بھی یوٹیوب کے لیے بھی اور بہت سارے لکھنے کے لیے بھی کام کے لیے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں کچھ پیڈ ہیں کچھ ان پیڈ ہیں کئی دور دراز ہیں ہم درد ہیں ساتھی ہیں بلکل ہے یہ دیکھیں جس کو یہ لگتا ہے کہ بڑا آسان کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس میں بہت عشق امتحان ہیں بہت سارے ہیں اس میں بڑی تکلیف ہیں بڑے مسائلہ میں اس پہ جاؤں گا تو وہ پھر آپ کا پرگرام بڑا لمبہ ہو جائے گا سیاست صحافت ان چیزیں سے زرادتے ہیں سیاست اور صحافت اس کے علاوہ آپ کیا کچھ مشاہل ہیں وہ سپورٹس کا شوق لکھتے ہیں بلکہ جی سپورٹس میں تقریباً یہاں پہ بھی اسٹریلیا میں بھی نو دہ سال کلپ کرکٹ بڑے اچھی کھیلا ہوں پاکستان میں بھی انڈر سسٹین انڈین کھیلا ہوں وہاں پہ اور کرکٹ کر لیکن وہ کرکٹ میں چھوڑ دی دو دربارہ میں چھوڑ دی اس کو بنے باکسنگ کھیلنا بھی کھان صاحب سے انفلوئنس تھے یا کرکٹ تو نوازشی بھی کھیلتا ہے رب میں بندہ کے نوازشی بھی کھیلا تو میں اس کو دینے نہیں ہے امران خان ہے ورلڈ ڈیبل سلیبرٹی ہیں آپ کو شاید یہ چیز پتا نہیں ہے آپ شاید جانتے نہیں کبھی آپ اسٹریلیا میں روڈ پہ نکلتے ہوئے کسی بندے کے سامن اس کا نام لے لیں کسی قسم بھی وہ اس کو جانتا ہوگا لازمی ایک منٹ میں کہہ دے گا اب اس کے سامنے کہے نوازشی بھی اسے پتی نہیں وہ کون ہے اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو آپ ساکر کے لے لیں یہ صرف کرکٹ نہیں ہے آپ کسی باکسر کا نام لے لیں کسی ساکر پلیئر کر لے لے باہر نہیں بتاؤں گا لوگوں امران خان کا نام صرف سپورٹس کی حد تک نہیں ہے لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ تئیس کروڑ کے ملکہ ایٹومک ملک ایک ملکہ ایک اس وقت جو ہے وہ سیویر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس نے پاکستان کو بچانا ہے چلے بلکو ٹھیک ہوگا سہبی صاحب ہم واپس پھر یوٹرل لے باکسنگ جی 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 باکس میں آپ کی ذات کے اوپر آتے ہیں اچھا چھا ٹھیک نہیں آپ نے بات چھڑی تو اس لیے ہمارا مقصد جو ہے وہ ایت کے دن میں آج میں ہوں آپ کا سینٹر اوٹنشن میں ہوں امران خان نہیں ہے چھا ٹھیک ہے چلے کوئی بات تو آپ میوسک کے بارے میں کچھ بتائیں کوئی باداکار کو فلم کوئی اس طرح کے معاملات کو انٹرٹینمنٹ فنون لطیفہ سے بھی کچھ دلچسپی ہے جی جی باکسنگ میں کرکٹ شور کے میں میں باکسنگ شروع کی تھی آپ کو پتہ میں پروفیشنل فائٹ کی تیاری بھی کر رہا تھا اس کے لیے میں نے بڑی جہان ماری ہے ابھی بھی میں کرتا ہوں تقریباً آلموس اور اس پر میں بڑی میند کر رہا ہوں رمضان کی برا سے پیچھے ہوتا لیکن اچھا اللہ اس کے بعد شروع ہوگی موسک بھی کرتے ہیں جی جی باکسنگ میری میرا جو پیشن اگر آپ کہیں باکسنگ مجھے محبت ہے جنون کیا تک مکے کھانا اور مارنا موں میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں خیر اسی لیے وہ سیاست میں بھی نظر آتا ہے ہاں نہیں وہ خیرت ڈیفرن گیا تو ابھی اس میں میوزک میں دیکھیں میں زیادہ تر نہیں مجھے انگلیش میوزک بلکل نہیں پسانتا میں نہیں سنتا کبھی 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 جس بندے کو لگا ہے وہ چودریوں کا رشدار تھا اس کو انہوں نے لگا دیا پورے ریجن جہاں میری پوزیشن بنتی ہے بہرحال لمبی کہا نہیں اب مسئلہ یہ میوزک وہ مجھے سینٹرسٹ نہیں ہے اس لیے کہ انگلیش کوئی ایک کا دوقہ مائیکل ببلے سن لے پرانا جو ان کے جو جیز وغیرہ سن لیں تو لتا مگشکر رفی محمد رفی اور لسف فتح علی خان راحت فتح علی خان آتف اسلم یہ جو آنا ان کا جو میری کافی جو اور صوفی میوزک جو بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح ہو رہا چا ماشمال اکور ادھکار فلم پاکستانی فلم سے کوئی لگاؤ کو دیکھتا ہے آخری دفع پاکستانی فلم یا وہ بھی مولا جڈ مولا جڈ ٹو جو ہے وہ بیج بی نے دیکھی تھی اس میں تھوڑا سا وہ بہت زیادہ گلائمر پرانی مولا جڈ میں نے کو چھے دفع دیکھی ہوئی ہے ہاں جی اور آپ نام لے لیں بہت ساری دیکھیں ہیں بسے فلمیں ساری جو پاکستانی ساری فلمیں پرانی دیکھا کرتے تھے تو فلمیں میں نیٹ فلکس پہ دیکھتا ہوں ڈاکومنٹری بہت ساری بہت زیادہ ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں اور اس میں ریسیرچ بھی پوری ہوئی تھی میں سوتا اتنا زیادہ نیو میں زیادہ چھے گھنٹے سوتا ہوں چھے ساتھ گھنٹے سے زیادہ نہیں مجھے تنی زیادہ زیادہ نہیں آتی تو پھر ایک سکیجول بنا ہوئے میں کوشش کرتا ہوں میں اپنی اس روٹین کو توڑوں تو میں روٹین کے اندر جو چلتا رہتا ہوں اس روٹین میں جو اللہ کی مدد ہے وہ سارے کام ہوتے رہتے ساتھ پھر آپ جب ارگنائز کر کے چلیں ایک سسٹم میں چلیں تو وہ اللہ مدد کرتا ہے بس ہاتھ ساتھ ہو جاتا سب بلکل تو پاکستان آنے کا کوئی ارادہ دیکھیں میں پاکستان فالوینگ تو اپنی ساری پاکستان میں دیکھیں فین شاہن تو مجھے لفظ اچھا ہی نہیں لگتا یہ فین کہنا نا دیکھیں میں کوئی نا کوئی سلیبرٹی ہوں نا کوئی شو بیز ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں محبت کرتے ہیں اپنا وقت دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو مجھے لوگوں کی جو جو میری دیکھتے ہیں سنتے بات ہے اپنا وقت دیتے ہیں سب سے قیمتی چیز وقت یہ دے دیتے ہیں مجھے اپنے ان کا یہ پندرہ منٹ میں میرے اوپر بہت قیمتی ہوتے ہیں بڑے اہم ہے یہ پندرہ منٹ میرے لیے اس بندے کے جو میری بات پندرہ منٹ سنتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پندرہ منٹ اس کے ضائع نہ کروں اپنے نہیں اس کے ضائع نہ کروں وہ فین نہیں ہوتے خیر تو اس لئے وہ کوشش ہے میری دیکھیں دنیا بھر میں ہے آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ایسے ایسے ممالک جن کے نقشے میں مجھے بعض کو نام ان کے سپیلنگ نہیں آتے وہاں بھی لوگ ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف آواز جب وہ پہنچاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آواز جہاں تک وہ گون جس کی اب آپ تو چیخ مار بول دیتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کا کام اس کو لے گی جاتا ہے آپ بھی آواز سلتی ہے کیونکہ پاکستان کے حوالے سے تو میرا سوال پھر وہ میں ریپیٹ کروں گا پاکستان جائیں گے جی پاکستان دیکھیں پاکستان سے آپ نکال سکتے ہیں بندے کو ضرور نکال سکتے ہیں فیزیکلی اب نکال دیا لیکن پاکستان کو بندے کے اندر سے نہیں نکال سکتے تو یہ پاکستان ابھی ہماری جوڑوں میں دیکھ لیں آر وقت چوبیس گھنٹے اٹھنا بیٹھنا میرا تو خیال ہی آر وقت میں لگتے ہی میں گوم رہا رہا تو باقی باقی انشاءاللہ فیزیکلی جو ہے وہ ضرور جائیں گے ابھی یہ تھوڑے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائے نا ابھی دیکھیں نا یہ علی امین علی زیدی اور ان ان یہ مسائل ابھی آپ کے سامنے ہیں سب کچھ تو ان حالات میں یہ دیکھیں اصل میں میں اس کو نا ڈائریکٹ اپنے اوپر لا کے سینٹر او اٹنشن میں بنانا نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز تو مسائل تو ہیں یہ میں آپ کہا دوں کہ نہیں ہیں بلکل ہیں ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہیں اور ان کی سیویریٹی بھی اتنی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو کوشش کی جا رہی ہے ابھی جتنے بھی ہم درد میں ایک میں وہ پڑھ رہا تھا دلی کا ایک فرمان کہ فتنے کی دنوں میں اس اونٹنی کی بچے کی طرح ہو جو جس کے اوپر نہ کچھ سوار ہو سکے اور نہ کچھ ہی اس کی میرے اگزیکٹ یاد نہیں وہ ورڈنگ مطلب دوسرے مانو گئی ہے کوشش کرو جتنا بچ سکو جتنی کوشش کرو اور دیکھیں ہر بندے نے کی جان بچانا فرض ہے اپنے آپ کو خام خوا جو ہے مگرمچ کے موں میں آپ ڈال ڈال کے دیکھیں دیکھیں کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا تو وہ کٹ بھی دیتا ہے لیکن مہین چیز یہ ہے کہ آپ جان بچ کے ایسی حرکت نہ کریں ہماری میں نے پہلے بھی کہا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ ہمارے اپنے اثارے کوشش ہے کہ یہ کام ٹھیک کریں اور چلنے دیں جو ڈموکرسی کی طرف جمہوریت کی طرف ہمارا بھی دل چھتا ہے پاکستان دوبارہ پھلے پھولے آگے بڑے ہم محنت کریں اس کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے اس کی عید کے دن بھی برائیاں کو ہمیں خوشی خوشی باتیں کریں انٹرٹینمنٹ پہ باتیں کر رہی ہوں سپورٹس پہ باتیں کر رہی ہوں پاکستان کی اکانومی باتیں آپ مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم پاکستان کبھی کوئی سپورٹس میں بھی کبھی کہا گیا ابھی ہم افغانستان سے ہار گئے بری طرح افغانستان سے اور ہماری کرنسی افغانستان سے نیچے چلی گی تو کیا یہ خوشی کی خبریں ہم سنا سکتے ہیں ہمارا بھی دل چاہے ہم بتائیں کہ آج ڈالر جو ہے وہ اتنا پاکستان کے آگے نیچے گر گیا ہے آج پاکستان میں سونے کی کان میں سے یہ ہوا ہمارا بھی دل چاہے یہ خبریں بتائیں لوگوں کو لوگ خوش ہوں سنیں ترقی ہو پاکستان کی اور ہم لوگ کہیں بچوں کے داخلے یہاں کیوں کرا رہی ہیں یہاں تو میڈیکل مہنگ ہے بچوں کے داخلے وہاں ادھر کرائیں انجھ انورسٹیوں میں کروائیں تو وہ وقت آنا تھا انہوں نے اگر یہ نہ کرتے اور چلنے دیتے سارا کام تو یہ وقت آنا تھا سلوہ ان سٹیڈی ونز ارس تو باقی اللہ سے دعا ہے بس آپ کو پتا ہے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں اس کا سسٹم ہے پاکستانی سے پہلے بھی بڑے 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 مشکل وقت دیکھا سنتالیس میں دیکھا اکتر میں دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سارے باقے مشکل وقت گزر گئے انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا آپ کے جو چانے والے ہیں آپ کے جو سننے والے ہیں ٹھو فیان کا لفظ آپ کو اچھا نہیں لگتا نہیں نہیں ٹھو فیان نہیں وہ انہیں آپ کے کہی انٹرویو اچھا لگے گا جی بہت بہت شکر آپ سے جیدت چاہتے ہیں بالکل بہت بہربانی آپ ایک چیز بتاتا چلئے ابھی باجوا صاحب اور آؤرے میں جو حامد میر کے انٹرو آپ نے وہ اس میں شروع میں بات کر رہتے ہیں اس پہ یہ پرابر جو اینا یہ مجھے لگتا ہے کہ باقی اللہ لانچٹ ہماری فلانڈ ہے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں سارا کچھ ان کو پھینک دو میں یہ نہیں کہہ رہا اس بندے نے سب سے بڑے پاکستان میں طبعی چڑھانے والا انسان ہوں وہ تب چلا گیا وہ لیکن انہوں نے حامد میر اور نسیم زارہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک پری پلانڈ گیم ہے اور اس پہ بہتی جلدی میں کوشش کروں گا میں ابھی عید میں آپ کو پتہ تھوڑی مسروفی ہے تو میں اس پر پورا وی لاغ رکھوں گا جو میرا سوال تھا وہ آپ کا پہلے سوری مسروفی بھول گیا تھا مجھے بیاد ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت اچھا حفظ ہے آپ کا تینکی سو مچ